اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی ڈیوٹیز میں بیزی ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک ہفتہ پہلے انفارم کیا گیا تھا کہ بی ایسی نیرسنگ کی اونلائن کلاسز دس سے سٹارٹ ہوں گے اور ہاتھ جی کہہ رہا گاست ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کوئیڈ نائنٹین سے پہلے اس سبجیکٹ کی انٹروڈکٹری کلاس ہاں لیڈی ہم لے چکے ہیں اور سبجیکٹ تھا ہمارا پرنسپل آف ٹیچنگ اور کلینیکل پریسپٹرشپ اب جبکہ سبجیکٹ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیچنگ کیا ہے اس کے معنی کیا ہے اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جو تمام پروفیشنز کو کریٹ کرتا ہے اس لیے اسے مدر افال پروفیشن بھی کہا جاتا ہے اب یہاں ہم اس سبجیکٹ کے پہلے یونٹ کو ڈسکس کریں گے جو کی ریفلاکٹیو اور کریٹیو تھنگنگ سے متعلق ہے چلیں سب سے پہلے اس یونٹ کے اوبجیکٹیوز پر نظر ڈالتے ہیں جس یونٹ کو کور کر رہے ہیں تو ان اوبجیکٹیوز میں سب سے پہلے ہم تھنگنگ پروسس کو اس طرح ڈسکس کریں گے تاکہ ہم ریفلاکٹیو اوبزرویشن کو انڈرسٹینڈ کرسکیں نیکسٹ اوبجیکٹیو میں ہم تھنگنگ کی ٹائپس دیکھیں گے اور ساتھ میں ان کو کمپیر بھی کریں گے کرٹیکل تھنگنگ کیا ہے اس کی کمپوننٹس کیا ہیں یہ بھی ہمارے ڈسکسن میں شامل ہوگا پھر ہم ریفلاکشن اس کی ٹائپس اور پروسس کو ڈسکس کریں گے اور آخر میں ہم انیلائز کریں گے رول آف کرٹیکل تھنگنگ کو ریفلاکٹیو پریکٹیس کے ساتھ یہ دہتی یونٹ ون کے اوبجیکٹیوز اور آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف یونٹ ون کے پہلے اوبجیکٹیو کو کور کریں گے جو کی تھنگنگ پروسس اور ریفلاکٹیو ابزیوریشن سے متعلق ہے تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ تھنگنگ پروسس کو ڈریکٹلی ایکسپلین کرنے سے پہلے ہم تھنگنگ کے کونسپٹ کو کلیر کریں گے کہ تھنگنگ کیا ہے اور ہمارے برین کا کونسا حصہ سوچنے کے لئے ریسپونسپل ہے چلیں ڈسکس کرتے ہیں کہ تھنگنگ کیا ہے اور ہمارے برین کا جو فرنٹل روب ہے وہ اس پروسس کے لئے ریسپونسپل ہے اب ہمارے آج کی اس دور میں اور آنے والے دور کی یہ ضرورت ہے کہ تمام سٹوڈنٹ کو اس طرح سپورٹ کیا جائے کہ وہ افیکٹیو اور سکلفل تنگر بن سکیں اور اس لسلے میں تنگنگ کرتا کیا ہے یہ سب سے پہلے موجود جو نولیج ہے اس کو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے اور انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ نئے نولیج کو کر سکے تاکہ وہ نئے آئیڈیاز بنا سکے اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر سکے اگر ہم سمپلی دیکھیں تو تھنگنگ دراصل پرابلم سالونگ پروسس ہے جہاں ہم ایکٹیویٹی کے بجائے آئیڈیاز اور سیمبلز کو یوز کرتے ہیں تھنگنگ ایک آبیلیٹی بھی ہے جسے کانسیڈر کیا جاتا ہے ایک چیف کریکٹرسٹک کے طور پر اور یہی خوبی انسان کو دوسرے تمام جانور پر برطری دیتی ہے بلکل اسی طرح ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں یا چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں سیریز اور ایفرٹ سے گزرنا پڑتا ہے جس میں ہماری سوچ کی انوالمنٹ ہے اب پاور آف تنگنگ کو ایک ایسنشل ٹول کے طور پر بھی جانا جاتا ہے کہ اس کی بنا آپ معاشر میں ایک بامانی یا ایک بامقصد زندگی نہیں گزار سکتے یہ دنیا جیسی ہمیں نظر آتی ہے یہ ہماری اپنی سوچ ہے تو اس دنیا میں ہم تبھی تبدیلی لاسکتے ہیں جب ہمارے سوچنے کے انداز میں تبدیلی آئے گی اور تنگنگ جو ہے ہمارے منٹل اکٹیوٹی کی ٹوپ لیول پر ایکزسٹ کرتی ہے اور یہی چیز انسان کو ڈیمونسٹرٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ انسان کس طرح کہے اس کی سوچ کس طرح کی ہے ایزر کوئی انسان پازیٹیف سوچتا ہے یا نیکٹیف یہی چیز اسے شو آؤٹ کر رہی ہوتی ہے جس کا اس کی پرسنیلیٹی پر کافی گہرا اثر پڑتا ہے انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی اچیف کرتا ہے دراصل اس کے سوچ کر نتیجہ ہے اگر دیکھا جائے تو کچھ ورڈز ہیں جیسا کہ سیویلائزیشن، نالج، سائنس، ٹیکنالوجی یہ سب کہاں سے ارائز ہو رہی ہوتی ہیں یہ سب ہمارے تھوٹ پروسس کا ہی تو نتیجہ ہیں ہمارے سوچنے کا انداز اور ہماری جو ایکٹیوٹی ہے یہ ہے تو الگ الگ لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر ان کا گہرا تعلق ہے کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا اگر الگ کر دیا جائے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا یعنی یا تو آپ صرف سوچتے رہ جاؤ گے یا پھر بینا سوچ کے کوئی بھی کام کرو گے تو کافی حد تک یہ چانسز ہیں کہ آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے انسان کیا کرتا ہے پہلے کسی بھی ایکشن کو اپنے ذہن میں پرسیف کرتا ہے اس کے بعد ہی کسی بھی ایکٹیوٹی میں انوالو ہوتا ہے اب جو ہمارا برین ہے اس کی بیلڈنگ ایلیمنٹس ایسیوال ہم سب جانتے ہیں کہ نیورونز ہیں اور جو کیمیکل پروسیس ہے میسیجنگ کا وہ انہی نیورون کے تھرو سینڈ ہوتی ہیں کچھ ایسے سیلز ہیں جو کہ نیورون کے درمیان پائش آتے ہیں ان کو گلیا کہتے ہیں ایک نیوزیلینڈ کے ایجوکیٹر جو کہ مارک ٹریڈ ویل کے نام سے جانے جاتے ہیں انہوں نے ایڈیکیٹ کیا تھا کہ گلیا ان نیورون اور ہرمونز کے ساتھ کیمیکلی انٹریکٹ کرتا ہے جس کے نتیجے میں تھوٹ کے پروڈیکشن ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو موٹر نیورون ہے وہ ہمارے مصل میں ایکشن پروڈیوز کرتے ہیں اور جو سنسری نیورونز ہیں وہ ہمارے فائف سنسز کو کنیکٹ کرتے ہیں اور ہماری تھنکنگ پروسیس میں ان سنسز کا بہت بڑا رول ہے ہم جب بھی سوچتے ہیں تو اس میں ابزرویشن شامل ہو اب یہ ابزرویشن دیکھنے کی ہو سننے کی ہو کوئی بھی ہو سکتی ہے تھنکنگ پروسیس اصل میں کرتا کیا ہے یہ دراصل جتنی بھی انفرومیشن ان کو کلٹ کر کے دوسرے کے ساتھ لنک کر کے کچھ ایسا بناتا ہے جس کو انڈرسٹانٹ کیا جا سکے جو یہ تھوٹ پروسیس ہے اس کو کوگنیشن بھی کہتے ہیں ایک اور بات واضح کرنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں انگر ہمارے سوچ کا تعلق ہمارے دل سے ہے تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سب سے بڑے بے وکوف کلاتے ہیں کیونکہ اس طرح کے سوچ میں ایموشن کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے اور ایموشنل بندہ کبھی بھی دوسرہ سا نہیں کر سکتا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے اب فائنلی جو دنگن پروسیس ہے اس کو ہم ریفلیکٹیو ابزرویشن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ زندگی آگے جانے کا نام ہے لیکن جو کچھ پہلے گزر شکاست کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے آگے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو کچھ ہم گزرے ہوئے واقعات سے سیکھتے ہیں اس کو ریفلیکشن کہتے ہیں اگر ریفلیکٹیو ابزرویشن کو ہم آسان زبان میں ایکسپلین کریں کہ تینکنگ کا وہ پروسیس جس میں ہم نے اپنے ایکسپیرینسز یا واقعہ سے جو کچھ سیکھا یا نیکس ٹائم ہم کیا مختلف کریں گے تو یہ ریفلیکٹیو ابزرویشن کہلائے گا آنے والی کلاسز میں ہم اس کو مزید بھی ڈسکس کریں گے آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ہم تینکنگ کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے تب تک میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ